موسیقی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے گو کے مشیر خزانہ جو وزیراعظم کے مشیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب وہ بڑے پر امید ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میٹنگ میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان کو ان ممالک کی وچ لسٹ میں ڈالنا ہے جو کہ گلوبلی منی لانڈرنگ اور جو تیرر فائنانسنگ ہے اسے روکنے میں ناکام ہیں یا نہیں اور اگر وہ وچ لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں پہلے بھی ہمارا نام اس تین سال رہا تھا لیکن اب کے لیے یہ یو ایس اور اس کے ایلائز یورپین ایلائز نے مل کر کے اس کو موشن کرنے کا کہا ہے مفتا اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پور امید ہیں اور ان کی بات یوکے سے بھی ہو رہی ہے فرانس سے بھی اور جرمنی سے بھی کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر نومینیشن کو وڈرو کرنے میں ہماری کامیابی نہ بھی ہوئی تو بھی کم از کم وچ لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں آئے گا بہرحال ایسی تمام ڈیویلپمنٹ کے پیش نظر ہم نے یہ دیکھا کہ دس فروری کو ایک صدارتی آرڈننس جو ہے وہ جاری کیا گیا جس کے تحت جماعت الدعوی ایف آئی ایف جو فلاہی انسانیت فارمڈیشن ہے انہی کے تحت چلتی ہے اس کو بھی بین کیا گیا اس کے علاوہ دو ایسی اور ٹرسٹ ہیں جس میں الرشید ٹرسٹ کا نام ہے الاختر ٹرسٹ کا نام ہے ان کو جو ہے وہ یو این کی یو این ایسی کی جو پروسکرائب لسٹ ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے یعنی ان کو بقاعدہ طور پر بین کر دیا گیا ہے حکومتی تحویل میں لینے کا کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو کوئی ادار ہے یعنی کمپنیز اور نہ ہی انفرادی لیول پر ان کو چندہ دیا جائے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام تر فیزیکل آسٹس جو ہیں وہ قبضے میں لیے جائیں گے یعنی حکومتی تحویل میں آ جائیں گے اور کاف کو دے دیے جائیں گے جن میں ان کی پوری آمبیولنسز ہیں جو ان کا پیرامیڈک سٹاف ہے جو کوئی ڈسپینسریز ہیں جو کچھ بھی وہ رن کرتے ہیں کیا یہ صحیح اقدام تھا یا نہیں پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا اس سے کسی صورت یہ جو پریشر بلڈ ہوا ہے وہ کہیں سے ایز آف ہوگا یا نہیں اور تیسرا جو سب سے اہم نقطہ جس سے میں نے ابتدا کی تھی کیا یہ وہ معاملات نہیں ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے اتنے اہم ہے کہ اس میں اس پر پارلمنٹ میں ڈسکشن ہونا لازم تھا ہمارے محترم ایمانوں کا تعرف کراتی چلو جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یونائٹن نیشنز کا بڑا وسیع یہ آپ کا تجربہ بھی ہے کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اخنزادہ چٹان نے جوئن کیا ہے اسلام آباد سٹوڈیو میں لہور میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اجاز چودری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے آسف باجوا صاحب Thank you so much gentlemen for joining us I am going to start from کراچی تاکہ ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ میں نے کہا ہے یا پھر اس میں اتنی زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے صدارتی آرڈننس آ جاتا ہے مفتا اسمائل صاحب جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ویڈراؤ نہیں بھی کرتے موشن یعنی یونائٹیڈ سٹیٹس تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ ہمارا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں نہیں شامل ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محض صدارتی آرڈننس سے پاکستان کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے اور بچ سکتا ہے پاکستان یہ تو ہم نے کمپلائنس کی ہے اور کمپلائنس بہت پہلے کر دینی چاہیے یہ تو وہی بات ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی دنیا کے نظر میں خاص طور پر جو موبر ہے اس موشن کے جو کہ یو ایس اور یوکے انیشلی اسی موشن کا موبر ہے اور بعد میں شامل فرانس اور جرمنی اس میں ہو گیا ہے کہ ہاں جی بلکل کیا جائے یعنی موشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ایجنڈے پہ لائے جائے کہ جب وہ اب آ گیا ہے تو ظاہر اٹھارہ کو انیس کو بیس کو ایس کو ہی ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کہ مفتاہ اسماعیل صاحب کس ان کے ذہن میں کونسے پیرامیٹرز ہیں جس سے کے اوپر امید ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر ان کی امید بر آجائے یعنی امید بر آجائے کیونکہ ایفرٹس نظر نہیں آتے یہ کوئی ایک دن کی بات تھوڑی ہی ہے یہ آڈننس بارہ سٹھ سٹھ جو یونائٹ نیشنز کا سیکیورڈی کاؤنسل کا پہلا ریزولوشن پاس ہوا تھا اس کے بعد بائی سٹھاسی ہوا تھا دو اور ریزولوشن پاس ہوئے تھے خیر چلیں وہ تو یونائٹ نیشنز کا تھا ہم نے اس پہ پورے طریقے سے عمل درامہ نہیں کیا ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ اگر نہیں کیا تو بعد میں بارہا باقی ممالک نے جس میں کہ یو ایس آئے یوکے ہے ان ممالک نے اس چیز کے طرف اشارہ کیا ہم نے اس پہ زیادہ توجہوں نے دی پر امید رہے اس وقت بھی لیکن بتدری ہمارے اوپر پریشن ابھی سلسلہ یہ ہے کہ یہ فانشل ایکشن ٹاسک فورس یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے یہ وہ اس کو بنایا جاتا ہے اس قسم کے اس قسم کے گروپس کو اس قسم کے جو اداریں ہیں ان کو بنایا جاتا ہے یونیٹ نیشن چارٹر چپٹر سکس کے تحت اور چپٹر دو کے تحت کیونکہ یونیٹ نیشن اس کی ریپکرشنز بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو گریلیس میں ڈال دیا جائے ایکزیکلی اس لسٹ میں کیا اس لسٹ میں جو منٹرنگ لسٹ میں پہلے ہیں وہ ایتھوپیا ہے ایراک ہے سیریہ ہے ٹیپیسیا ہے اور یہ اس قسم کے موالک ہیں سومالیا ہے اس قسم کے موالک اس میں ہیں اور ہم جو ہمارا نام اس میں شامل ہو گیا تو اس کے امپلیکیشن مدرزاز جیل ہے تین چار میں آپ کو چند رہموں میں بتایتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بینک جو باہر ہمارے پاکستان کے اوورسیز ہیں دہانچیز بند ہونا شروع ہو جائیں گی اس کی اگریزادہ طویل کر گیا اور ہم نے اس پر کمپلائنس نے کی دوسری بات اس کی یہ ہے کہ ہماری ریٹنگ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ شکنجا جتنے بھی پیسے پاکستان سے جو ایکسپورٹ کریں گے جب واپس آئیں گے تو اس پر شکنجا تنگ ہوگا یعنی نقصان بہت ہوگا لوگلی بزنس کرنے کی کاؤس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر جو اوورال عوام پر بھی ایفیکٹ آتا ہے کہ وہ مہنگائی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اجاز چودری صاحب میں آپ کی طرف پہلے آؤں گی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے معاملات جہاں پر قومی سلامتی کا مسئلہ ہو پاکستان مطلب ہماری ریاست کا مسئلہ ہو ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہو ان تمام باتوں میں آن بورڈ لینا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ پارلمنٹ کا حصہ ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اس قسم کا پریشر ہم پر بلڈ کیا جا رہا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ محض صدارتی آرڈننس جاری کر کے بس ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں اور ضرورت نہیں تھی کہ اس کو پارلمنٹ میں ڈسکس بھی کیا جائے جی بہت شکریہ نادیا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے آج سے کوئی یوں سمجھ لیں کہ چار سال قبل ایک ساڑھے تین سال قبل اختلاف رائے تھا لیکن دسمبر دوہزار چودہ کے اندر جو اے پی سیز اور جو پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس پارلمنٹ سے باہر کی جماعتیں یہ ساری مل کے جب ایک بیانیاں پاکستان کا تیہ ہو گیا اس میں بہت ساری تفصیلات تیہ ہوئی تھیں اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر کم از کم بیس نقاط تھے اس میں اور ان میں سے اگر آج ہم ان کا جائزہ لینے بیٹھیں تو یہ جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ it was topping the list کہ بھی جو تنظیمیں یا جو افراد پاکستان کا امپریشر پوری دنیا کے اندر خراب کیے دے رہے ہیں ان کی اوپر گرفت کی جائے اور اسی نام بدل کر ان کی ایکٹیوٹیز کو کہیں اور سے شروع ہونے کا موقع نہ دیا جائے لیکن it is very unfortunate کہ یعنی ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد آج ہم اس گفتگو کو لے کر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محض ایک صدارتی آرڈیونس ہے جب ہم وہاں پر فورم پہ جائیں گے تو دنیا اس بات کو مان لے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی negligence ہے غفلت ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یعنی ہم واقعتاً terror watch list کے اندر آگئے تو یہ پھر مجرمانہ غفلت بن جائے گی ان خدشات کا اظہار آپ نے یا جمیل صاحب نے کیا ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جائیں گے اور پاکستان کی تو پہلے ہی دنیا میں بڑی جگھنسائی ہو رہی ہے ہمارا کوئی وزیر اعظم جو تھا وہی وزیر خارجہ تھا کوئی ایک الگ سے وزیر خارجہ نہ ہونا اور اپنے لیے اپنی بنائی ہوئی کسی پالسی کو پوجیکٹ نہ کرنا جو نیشنل فورمز ہیں وہاں پر بھی نہ جا سکنا یہ پہلے ہی سوال ہے پوری دنیا کے اندر اور اس کا فائدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے بھارت اٹھاتا ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ ہمیں نکو بنانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو دو سال پہلے کی سارٹ کانفرنس بھی یاد ہوگی جس طرح اسے تاؤ بالا کیا گیا آپ کو وہ جو ایک کانفرنس چین کے اندر ہوئی یہ بات ہم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاتا آٹھ ممالک کی ہوئی اس میں بھی ہم کمزور تھے تو ہمارے نام آگیا چین جیسے دوست کے ہوتے ہوئے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نگلیجنس ہے جس سے پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا بلکل مجھے مانا غفلت کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا بلکل میرے خیال ہے بلکل ٹھیک کیا ہے میں پہلے خنزادہ چٹام صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں it was on the top کہ جتنے بھی جو بینڈ حضرات یا تنظیمیں یا گروپ یا جو بھی پاکستان کا نام جو ہیں وہ کہیں بھی ان کی وجہ سے کہیں کامپرمائز ہو رہا ہے تو ان پر نظر بھی رکھی جائے گی اب یہ جو صدارتی آرڈننس آپ کے خالق میں جو لاغو کر دیا گیا ہے یہ ایک طرح سے آئی واش ہے کیا یا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں اس حکومت میں اتنی ability ہے capability ہے کہ وہ تمام تر ادارے اپنی تحویل میں لے لے گی pressure کو ease out کرنے میں اور پھر وہ سارے physical asset کیونکہ آج تر وفاقی حکومت نے state bank سے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے تمام اساسے جو ہیں وہ منجمت کر دیے جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے اگر آپ کو آپ کو یاد ہو تو ہم چار سال سے پاکستان پیپرسپارٹی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ہماری leadership ہمارا position leader senate میں ہم کہہ رہے تھے کہ national election 10 پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور دنیا میں ہم انڈیا امریکہ اور اسرائیل ایک اس طرح کا narrative پاکستان کے خلاف build کر رہے ہیں جیسے پاکستان ایک دیشتگرد ملک ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام بورا ہم اتنے بد نہیں ہے ایک مضبوط narrative ہے کیونکہ ہم دیشتگرد نہیں ہم دیشتگردی کے شکار قوم ہیں اور دیشتگردی کے خلاف لڑائی میں ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے جان قربانیاں دی ہم نے مال قربانیاں دی ہمارے پورٹ سے لے کر سکول کے بچوں تک نے قربانیاں دی صحیح اور ہم وہی کہہ رہے تھے کہ ایک پول ٹائم وزیر خارجہ اس ملک کا ہونا چاہیے ایک انٹیریئر منسٹر اس طرح کا ہونا چاہیے جو نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت کرائی کیونکہ ہم سمجھتے تھی کہ چودر نیسار صاحب کے غوطی ہوئیں نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت نہیں ہو سکتا ہے اور پھر جو کویٹا کمیشن کا رپورٹ آگیا انہوں نے ہمارے بات کا تصدیق کیا تو جس ٹائم پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کیلئے کام کریں جا کے لابنگ کریں ہمارا دنیا میں کوئی لابنگ نہیں ہے انڈیا لابنگ کر رہے ہیں میں کوئی لابنگ کی جو بات آپ نے کیا ہے میں یہی سے آصف باجوا صاحب کو ہمیں اس گفتگو میں شریع کرنا چاہوں گے کہ یہ جو تحویل میں لے لیے ہیں یا فرماسکنگ پنجاب بھر میں کیونکہ اس پر بھی بہت زیادہ رپورٹس عالمی دنیا میں انٹرنیشنل اخبارات میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ کہ وہ سب کو اپنی تحویل میں بھی لے لیں اور بہت سی جگہوں پہ تو شاید ان کو یہ مسائل بھی درپیش آئیں گے کہ کون سے کا لنک جماعت دعویٰ سے آیا ہے کہ نہیں الاختہ ٹرس سے ہے الرشید ٹرس سے ہے یا نہیں ہے ایف آئی ایف سے ہے یا نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی مجرمانہ غفلت ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہے اب جب بلکل پانی سر پہ یعنی اٹھارہ کو جا کر کے آپ نے اپنا پورا کیس لڑنا ہے تو آپ کیا بتائیں گے جی کہ دس فروری کو ہم نے صدارتی آرڈننس جائے وہ جاری کر دیا ہے سب کچھ اپنی تحویل میں لے لیا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں خدا رہا ہمیں نہ ڈالیے گا اس وچ لسٹ میں تو ہم ممبر تھوڑی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ حالات کے مطابق تو جب سے ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا باگ دور سنبھالی ہے اس وقت سے لے کے اس کی نیت اور اس کا جو ایکٹ تھا وہ اپنے ملک کی امریکہ کی اور افغانستان کی دہشتگردی کی جو ان کی پلان تھا اس کی ناکامیوں کو انڈیا کے ساتھ مل کے پری پلان کر کے ہمیں وہ مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں اور میں مجھے بہت افسوس ہوا جاچوش صاحب کی بات سن کے اور خونزادہ صاحب کی بات سن کے کہ جب ہمیں ہم سیاست کریں ہم اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کے خلاف بات کریں تو ٹھیک ہمیں کرنی چاہیے لیکن جب ہمیں ملکی سلامتی کی بات ہو قومی سلامتی کی بات ہو تو ہمیں بطور پولیٹیشین بطور پولیٹیکل ورکر بطور پاکستانی ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کو سٹینڈ پہ کھڑا کرنا چاہیے اور پاکستان کا جو نیریٹیو ہے اس کو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں جس دن سے پاکستان کے فارن منسٹر خاجہ محمد آسو صاحب نے یہ اس وزارت کا کلمدان سمبالا ہے اس دن سے لے کے پاکستان کا نیریٹیو بہت کلیر ہے اور جس طرح کے عوام کی خواہش تھی کہ ٹرم کی جو سٹیٹمنٹس پاکستان کے خلاف آتی ہیں ان کا مو توڑ جواب دیا جائے حکومت پاکستان نے ہمارے فارن منسٹر نے اور ہمارے جو فارن سیکریٹری ہیں یا ہماری جو فارن پلیسی ہے باجوال صاحب باجوال صاحب میں کتا کلامی کیلئے معافی چاہوں گی دیکھیں نیریٹیو بلکل صحیح ہے اور پلیز آپ یہ ارزام نہیں آیت کر سکتے کہ خدارہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں چاہے وہ اجازت چودری صاحب ہو جمیل احمد صاحب ہو میں ہوں یا پھر اخنزادہ چٹان بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ڈو مور نو مور یہ ساری باتیں بلکل ٹھیک ہیں کہتے رہے لیکن یہاں بات ہو رہی تھی کہ جو چیزیں یو این ایسی نے کر دی تھی کہ پروسکرائب لسٹک بنا دی تھی بتا دیا تھا آپ کو نیشنل ایکشن پلان انہوں نے نہیں بنایا ڈانلڈ ٹرم نے نہیں بنایا آپ سب لوگوں نے مل کر بنایا اس پر عمل درامت نہیں ہوا بات یہاں ہو رہی ہے اگر 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 نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت نہ ہوا ہوتا تو آج ہی یا رات کو سٹیٹمنٹ آئی چیفہ فارمیس ٹرام جنرل باجوہ صاحب کی کہ ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے تو یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ چیفہ فارمیس ٹرام نہ دیتے اگر ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہ کیا ہوتا ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری باتیں تھی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بھی بات تھی جیو ٹیگنگ کی بھی بات تھی اس میں سے کتنا کچھ ہوا پلیز لیٹس گیٹ ٹو دے پوائنٹ باجوہ صاحب کیا آپ کو یہ فکر نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا نام اگر غلطی سے ووچ لسٹ میں آ گیا تو پاکستان کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کی عوام کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ فکر نہیں ہے آپ لوگوں کو بلکل ہمیں فکر ہے اور پاکستان دیکھئے ایک سٹیٹمنٹ آئی فورن منسٹر کی کہ ہمیں اپنا گھر جو ہے اپنا ہاؤس جو ہے اس کو ان آرڈر کرنا ہے تو کیا ان کی یہ سٹیٹمنٹ غلط تھی بلکل ان کی سٹیٹمنٹ سو فیصد درست تھی ٹھیک ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر جماعت دعویٰ کے تحت چلنے والے ادارے یا مدارس یا جتنی بھی آرگنائزیشن چل رہے ہیں وہ سب حکومتی تحویل میں ہیں دس فروری کے بعد سے ہیں اس سے پہلے سے ہیں دیکھئے بات یہ ہے جب آپ کو جب آپ کو کوئی دنیا کا کوئی ملک یا یو این او یا اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن آپ کو کوئی نوٹس کرے گی تو پھر ہی آپ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب آ جائے گی کہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف یہ ہونے جا رہا ہے مجھے بریک لینے ہیں اگر کوئی نوٹس لیتے ہیں اس کے مطابق اقدامات اپنی ملک کیلئے آپ نہیں کریں گے پاہر کی دنیا شہب کو کچھ سایتواف کریں گے بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آتے ہیں باجوہ صاحب بھائی ہوپ کہ آپ کی حکومت بھی اس کو تئیس سیریسلی لے رہی ہو جتا آپ لے رہے ہیں لیتس ٹیک او بریک بات ہو رہی ہے فانانشل ایکشن ٹاس فورس کی میٹنگ جو پیرس میں ہوگی اٹھارہ سے تئیس تاریخ تک حکومت پاکستان نے اور خصوصا پاکستان مسلم لگنون کی حکومت جو اس وقت بیٹی ہے کیا صدارتی آرڈننس پاس کرنے کے بعد سے یہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ اب اس وچ لس میں نہیں آئے گا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو ناکام ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کو روکنے میں یہ وہ ممالک ہیں جو ناکام ہوئے ہیں ٹیرر فائنانسنگ کو روکنے میں اور یہ وہ ممالک بن جاتے ہیں کہ جن پر پھر اس قسم کے ایک طرح سے جو ریپکرشنز آتی ہیں اس میں آپ کے اپنے ملک کے اندر ایک تو آپ کی جو بینک برانچز ہیں وہ دنیا بھر میں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے ہاں انویسمنٹ کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لوکلی بزنس جو ہے اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے اور کاسٹ بڑتی چلی جاتی ہے جتنی بات ہے عاصف باجوہ صاحب نے کہیں کہ بھئی خواب تھوڑی آئے گا جو پہلے سے کرنا شروع کر دیں جو کچھ ہوا وہ بالکل صحیح ہے نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا کہ ہم نے دیشت گردی ختم کر رہے ہیں یا ختم کر دی ہے یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے گا جنیشنل ایکشن پلان میں جو پوائنٹ نمبر فور ہے بیس پوائنٹ میں سے پوائنٹ نمبر فور میں نیکٹا کی پوری ایک دب فال بنانے کا ہے کیا نیکٹا بن گئی ہے فال ہم بڑے ہار پینائیں گے ان کو اگر ہو گیا ہے تو پوائنٹ نمبر چھے میں یہی بات دی ہوئی ہے پیشلے تین سال سے نہیں کیا جو بھی آرڈننس انہوں نے پاس کیا ہے اور مہر لگا دی ہے کہ جان کے نہیں کر رہے تھے تو بات یہ ہے کہ ہم بڑے ہار پینائیں گے اگر یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ بھئی اس ملک کے انٹریسٹ میں ہم بڑی ان کی پذیرائی کریں گے ہم تو دیکھیں انڈیپیننٹ لوگ ہیں ہمارے لیے سارے پیارے ہیں ہمیں بطور سابق سفیر بھی آہ مجھے فرمائیے گا مفتہ اسماعیل صاحب بلکل فائنانس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو اس پورے سناریو میں خواجہ آسف صاحب جو کہ فورن منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں اصل تو دیکھیں نا ہم نے باہر کی دنیا سے جب ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ڈیل کرنی ہے ایسی فورم پہ جانا ہے جیسے کہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا فورم ہے تو اس میں ہمیں ان ممالک جو 37 ممالک جو اس کے ممبر ہیں ان سے ہم نے کانٹیکٹ کرنا ہے کیا فورن آفیس کو یہ فیڈبیک دے دیا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے کہ فورن آفیس نے ان کو اگر ایسا کیا ہے تو ہم بلکل ان کو 18 انیس بیس اکیس بائس کو ہر بلکل پینائیں گے انہی پروگراموں میں لیکن میری اطلاق مطابق ایسا نہیں کیا ہے اور اگر ان کو بڑی امید ہے اور مفتا اسماعیل صاحب کو امید ہے ہم بھی پر امید ہیں لیکن ہمیں روڈ میں آپ چاہیے کہ وہ پر امید ہمیں اس قوم کو رکھنے کے لیے وہ جو امید ہے اس کے روڈ میں آپ بتا دیں کہ کیا یہ پوائنٹ ایجنڈے سے نکل رہا ہے ہم ان کو I'll be the first person to go and do a press conference and really praise the entire government کیونکہ ایجنڈے سے جو چیز ایجنڈے پہ ہے وہ تو اب تک ہے اور اس کو آپ چینج کرنے کے لیے کہ کیا یہ ممالک آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو کہہے نا مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے یوکے جرمنی فرانس ہم نے بات کر لی ہے اور وہ ہماری بات مان جائیں گے بڑی اچھی بات ہے تین دن بیچے رہ گئے آپ پروگرام کر لیجئے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا بات کی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوگی بلکل صحیح بات ہے ہونی چاہیے جس انداز میں بات ہو رہی ہے اس انداز میں اجازہ آپ نے بھارت کا بھی ذکر کیا بلکل صحیح کہا اور یہ سب جانتے ہیں اور بلکل آرٹیکلز میں بھی ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے کہ بھارت نے امریکہ کو بڑا پش کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جتنا وہ بلڈ کر سکے کریں ہم نے کلبوشن جادیو جیسا بڑا زبردست قسم کا کیچ پاکستان کے اس میں آیا تھا لیکن ہم کیچ نہیں کر سکے اور یوں لگتا ہے جیسے بھارت اس کو کیچ کر رہا ہے اس صورت میں کہ پریشر اور ہم پر ہی بلڈ کیا جا رہا ہے کہاں ہماری ناکامی رہی ہے فورن آفیس کی یا فورن منسٹر کی یا انٹوٹالٹی فورن پولیسی کی اس میں آپ نے کلبوشن کو یاد کرا دیا ہے ہم بین الاقوامی فورم اور عدالت کے اندر بری طرح شکست کھا گئے اور اس سے ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر ہمارا کیس وزا وز بھارت کمزور ہوا کہ ہم شاید کوئی غلط بات کہہ رہے تھے دوسری بات آپ نے کی کہ منی لانڈرنگ جو ہے اصل میں یہ جو فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جی جس کا جو جڑی ہوئی ہو یعنی بزنس کے ساتھ یا آن ایکسپلینڈ ویلتھ کے ساتھ یا ٹیوریزم کے ساتھ اب آپ اندازہ کریں نا جی پاکستان کی تو ساری جو رولنگ الیٹ ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایسے ہی کیسز میں کہیں امپلیکیٹڈ ہیں کہیں پہ مقدمات چل رہے ہیں کہیں پہ اشارے ہو رہے ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہاں پر اس پہ کام ہوئی نہیں سکتا گزشتہ ساڑھے چار پانچ سال سے ہماری حکومت تو بہت اس طرح کی باتوں میں مصروف ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اور ماضی کے اندر یہ تو بیس تیس سال پرانے کیسز بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کس کس نے منی لانڈرنگ کی اور تازہ ترین یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ سات ہزار پاکستانی ہیں جنہوں نے وان پوائنٹ وان ٹریلین روپیز دوبائی کے اندر وہ لے کر گئے ہیں یعنی یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل پاکستان سے تو ہماری ایکانومی ہم روز یہاں پہ سکیمیں تلاش کر رہے ہیں کہ جی وہ کوئی امیلیسٹی سکیم آ جائے مزید کچھ کالا دھن سفید کر لیا جائے لیکن جب تک جو پہلے چھننی بنی ہوئی ہے اس کو نہیں بند کریں گے وہ مطلب پورا پھٹ گیا ہویا ہے جمیل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سر فیرسس دوبائی میں جو ہے وہ عساق ڈار صاحب کا نام ہے اب آپ دیکھئے نا جی اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے یعنی یہ جو یہاں کا ایشو ہے اس کو حل کریں گے پھر دنیا کے چیلنجز کو فیس کر سکیں گے ورنہ مثال کے طور پہ بھارت نے پاکستان کے اندر جب پینامہ کے انکشاف ہوا تو بھارت میں ہوا وہاں سزائیں ہو چکی ہیں لوگوں کو وہاں پر یا لوگوں نے اس سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ان جائدادوں سے اس ویلت سے لیکن یہاں پر مان کے دینے کو تیار نہیں ہے کوئی مقدمہ آگے نہیں بڑھنے دیتے جتنے یعنی یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے عام آدمی کے لیے ہمارے قوانین نیب کے اور ہیں اور خصوصی جو ہماری اشرافیہ ہے بالخصوص پنجاب سے تعلق رکھنے والی اس کے اور ہیں صحیح اور جو کوئی کراچی میں اگر خدا نہ خاص طرح پکڑا گیا ہے تو اس کے ساتھ اور سلوک ہے وہ بکتر بنگ گاڑیوں میں آتا ہے اس کے لیے ای سی ال کی پابندی بھی موجود ہے لیکن یہاں سرکاری وسائل کے ساتھ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ چالیس گاڑیاں پنجاب ہاؤس پورے وسائل جو قوم کے ہیں وہ لگے ہوئے اس لیے جب یہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے جب تک ہم یہاں پر درستگی پیدا نہیں کر سکیں گے یہ تو کوئی چمتکار ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ نے بار بار ذکر کیا کہ مفتاح اسمائیل صاحب فرما رہے ہیں کہ صدر کا آرڈیننس جاری ہوگا اور ایجنڈا واپس ہو جائے گا میں نے آج تک بین اللہ قومی فورمز کے اوپر جو ایجنڈا بن جاتا ہے وہ اتنی یعنی ارک ریزی کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ بنتا ہے کیا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کو پھر وہ ایک کلم سے کاٹ دیں گے کہ پاکستان کے صدر نے لکھ کے بھیج دیا ہے مجھے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بار بار کہا جا رہا ہے جب میں بریک سے واپس آؤں گی بڑا سپرائزنگ ایلیمنٹ ہے کہ ایک طرف جو فورم اٹھارہ سے تئیس کو جس مقصد کے لیے ہمیں نومینیٹ کرنے کے لیے سب لوگ ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس وقت کی حکومت جس پارٹی کی ہے اس کے صدر کی اوپر کچھ اسی قسم کے اور اس کی فیملی پر اسی قسم کے سارے کیسز بھی چل رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک بات ہو رہی ہے اجاز چودری صاحب سے آصف باجوا صاحب سے اخنزادہ چٹان صاحب سے اور جمیل احمد صاحب سے اور بات کر رہے ہیں ہم جو ہونے جا رہی ہے فائنانشل ایکشن ٹاس فورس کی میٹنگ پارس میں اس میں پاکستان کی کیا تیاری ہے کتنے آپ اور امید ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور یہ نومینیشن جو ہے وہ پاکستان کی نہیں ہوگی فرمائیے گا اخنزادہ چٹان صاحبہ دیکھیں جے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اس نوازشریف صاحب کی حکومت نے ملک کے لئے تو کچھ نہیں کیا ابھی تک یہ ملک یہ جو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آمن و آمان کے حالات بہتر ہو گئی اور آرمی چیپ نے کہا آرمی چیپ نے ضرور کا ہم بھی مانتے ہیں حالات بہتر ہو گئی لیکن جو آپریشن ہی ہوئی تھی پوری نیشنل ایکشن پلین پہ صرف آپریشنوں کا جو حصہ تھا اس پہ عمل درامت ہوا ہے سیکیوروٹی نے اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کیا شمالی وزیرستان جو ایک کمپلیکیٹڈ ایریا تھا وہاں پہ جو دیشتگردوں کا نیٹورک تھا اس کو توڑ دیا ریٹ آف دے گورمنٹ قائم کیا لیکن اس کے بعد جو کام تھی وہ تو سیویلین گورمنٹ کے کام تھی بلکل صحیح لیکن موجودہ حکومت نے جو کام کیا ہے وہ صرف دو کام کیا ہے دو سال تو وہ صرف چوری میں لگی ہوئی تھی یہ میٹروں میں پیسے بنا رہی تھی اسلام آباد میٹروں میں ملتان میٹروں میں لاہور میٹروں میں ٹرین سرویس میں نندنپور میں سولر میں پیسے بنا رہی تھی پھر پیسے چھپا رہی تھی اور جب سے پنامہ آیا ہے اس کے بعد تو حکومت کام ملک کیلئے قوم کیلئے ایک سر ختم ہو چکے اس کے منسٹر اس کا پرائم منسٹر ان کے پریزیڈنٹ سارے لگی ہوئی ہیں کہ منیلانڈرنگ کی جو پیسے چوری کے اور کرپشن کی جو پیسے اس کی چھپانے میں لگی ہوئے اس کو تنب ملک کا کوئی پتہ ہے نہ قوم کا کوئی پتہ ہے سارے منسٹر جاتے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں اور کڑے رہتے ہیں اور مریم نواز کی جلوسوں میں جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے جلوسوں میں جاتے ہیں اداروں کو گالیاں دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اداروں کو مضبوط کریں اداروں کو گالیاں دیتے ہیں حکومتی مشینگیہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے پوری کی پوری استعمال ہو رہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو بچانے کے لیے یا مجھے کیوں نکالا والی جو ان کی کیمپین ہے بلکل استعمال ہو رہی ہے ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا تھا اسیملی میں کتنے بار آیا اس کے وزاران نہیں آ جاتے ہیں ہر بار پورم ٹوٹ جاتے ہیں سلٹ کا ٹوٹ جاتے ہیں قومی سملی کا ٹوٹ جاتے ہیں یہ بات واضح ہے آصف باجیہ صاحب جس قسم سے حکومتی عوددار جو ہے وہ آپ کے جو پارٹی کے صدر ہیں اور ان کی جو پوری فیملی ہے اس میں لگے رہتے ہیں یقین کیجئے یہ جو ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اور یہ بے انتہا ایمپورٹنٹ ہیں ان پر ہمارا ایکشن بلکل ایٹ دی لاسٹ مومنٹ ہو رہا ہے جیسے کہ یہ صدارتی آرننس کے تحت ہوا اور ہمیں نہیں پتا کہ کس حق تک یہ گرفت رہے گی اور اس پر جس طرح سے عمل درامت کرنا ہے وہ آپ لوگ کر پائیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا وہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری کورٹس نے حافظ سعید صاحب کو بلکل بری کیا تھا لیکن جس چیز کے لیے آپ لوگوں کو لابنگ کرنی تھی منسٹری آف وارن افیز نے وہ نائنگ کر سکے اور انڈیا کرتا ہے اور اسی لیے آج ہم اس حال پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس صرف تین دن رہ گئے ہیں اور ہم صرف خواب میں ہیں کہ پتہ نہیں اب نیکسٹ کیا ہوگا ہم صرف پر امید ضرور رہے ہیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ خونزادہ صاحب نے جتنی بھی باتیں کی بلکل وہ جھوٹ کا پلندہ تھی غلط باتیں تھی الزام تراشی تھی بہتان بادی تھی بات کر رہے تھے آپ فرانس کانفرنس کی اور یہ باتیں کر رہے ہیں میٹرو کی یہ باتیں کر رہے ہیں آرنج لائن کی یہ باتیں کر رہے ہیں بجلی کے پروجیکٹس کی دیکھئے وہ کہاں کا معاملہ یہ کررا کا معاملہ کہاں پر جی اپنے چلاگ رہے ہیں آپ کو شیشہ دکھا رہی ہیں چیز بھی کہہ چکے نا جی بنائیں کس نے روکا ہے فورن پولیسی اس کو آگے لے کر جائے باجوہ صاحب تو جرداری صاحب کو پکڑے یہ کس کا کامل کی یہ سب سزائی آفتہ ہے اچھا ٹھیک ہے باجوہ صاحب کو آپ نہیں فرما کے جائیں قوم کو بتا کر جائیں قوم کو بتا کر جائیں کہ کیا پاکستان کا نام آپ لوگ بچا رہے ہیں باجوہ صاحب پلیز یہ لاس منٹے بتا کر جائیے باجوہ صاحب زرداری صاحب نے کرپشن کیا ان سے پوچھ لیں دے نا ان سے پوچھ لیں دے اس لئے تو ہم خیر ہیں آپ صاحب نے کر رہے ہیں باجوہ صاحب پلیز فرما کے فرمائیے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کو بچا لیں گے اس وچھ لسٹ میں ڈلنے سے آپ کی حکومت بچا لیں گے انشاءاللہ اس ملک کو وچھ لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا یہ ایک پرپیگنڈا ہے یہ غلط انہوں نے موف کی ہے یہ انشاءاللہ ان کی موف جو ہے یہ ہم خارج کروائیں گے اور یہ پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے خلاف جو الزام ترشی کی گئی ہے یہ بے بنیاد ہے بے سلس ہے انشاءاللہ پاکستان کو وچھ لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ بے سلس ہے وچھ لسٹ میں نہیں ڈالا چاہیے لیکن یہ صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا اس کے لئے بڑا کام کرنا ہوتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ آپ کے فورن آفس کو کرنا ہے آپ کے فورن منسٹر کو کرنا ہے جس لابنگ کا ذکر اجاز چودری صاحب نے کیا وہ کرنا تھا کلبوشن بلکل صحیح اور کلبوشن جادیف کو جب آپ نے کیپچر کیا اس کے بعد ہم کیپٹرلائز نہیں کر پائے یہ بات جمیل احمد صاحب بارہا کہتے رہے کہ وہ چیز ہم تو تیاری کے ساتھ گئے نہیں تب ہی ہمیں اس شکست کا سامنا ہوا جو ہم سب کے سامنے ہیں بارال اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کا نام فائنانشل ایکشن ٹاس فورس میٹنگ میں اس وچھ لسٹ پر نہیں ڈالا جائے گا جہاں پر ہمیں خدا نہ کرے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم وہ ناکام ملک ہیں جو کہ نہ منی لانڈرنگ روک سکتے ہیں نہ گلوبلی ٹیرر فائنانسنگ روک سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کا سٹیپ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جس کے لئے امریکہ طلب ایٹھا ہے کہ آپ کو وہ سٹیٹ ڈیکلیئر کروا دے کہ جی آپ ٹیرر کو سپورٹ کرتے ہیں اجازت دیجئے